ایک چھوٹا سا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو اپنی کمر پر سوار کرتے ہوئے دوب سے بچانے کے لیے اسے لے کر جا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین بہن اور بھائی کا رشتہ بنا انمول ہوتا ہے دنیا میں ایسا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں بھائی کبھی اپنی بہنوں پر جانیں نشاور کر دیتے ہیں تو کبھی بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے جان کی قربانیاں دے دیتی ہیں بھائی کے ایسے ہی قابل فخر حصار کی ایک ویڈیو جو عالم عرب کے میڈیا سے مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں بہن اور بھائی کی محبت کے حوالے سے دو موتی آپ کی جولی میں ڈالنا چاہتا ہوں ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کے حوالے سے ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا سیدنا موسیٰ کی والدہ نے ان کے قتل کے ڈر سے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر سپردے دھریا کر دیا صندوق دھریا میں چلتا رہا تو بہن اس کی نگرانی کے لیے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اپنی جان ہتھیلی پر رکھے فیرون کے محل میں پہنچ گئی وہاں صورتحال ایسی بن گئی کہ ان کی بہن نے سیدنا موسیٰ کا ان کے والدہ کی گود میں واپس لانے کا بندوبست کر دیا یوں سیدنا موسیٰ نے اپنی بہن کی مدد سے اپنی والدہ کی گود میں پروش پائی یہ ایک بہن کی اپنے بھائی سے محبت کی بہترین مثال تھی دوسری مثال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رضائی بہن کی حوالے سے دینا چاہتا ہوں غزبہ ہنین کے موقع پر بنو سعد کے کچھ لوگ جب قیدی بنا کر لائے گئے تو ان میں آپ کی رضائی بہن سیدہ شیمہ بنت حارس بھی موجود تھی ان کا جب آپ سے سامنا ہوا اپنا تعرف کروایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انتہائی اکرام کا معاملہ کیا ان کے نیچے اپنی وہ چادر بچھائی جس کے بارے میں قرآن کریم میں یا ایوہ المدسر اور یا ایوہ المضمل کہا گیا ہے آپ نے اپنی رضائی بہن کی وجہ سے بنو سعد کے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی بہن کو یہ آفر کی کہ اگر آپ اپنے بھائی کے پاس یعنی میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے اکرام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنے قبیلے واپس جائیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں آپ جیسا حکم دیں گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں سیدہ شیمہ اس وقت تک بڑی ہو چکی تھی انہوں نے اپنے قبیلے واپس جانا مناسب سمجھا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ملازمین ان کے ساتھ کرتے ہوئے ان کی اس خواہش کی تکمیل کر دی تاکہ وہ ملازمین ان کی بڑی بہن کے لیے معاون اور مددگار بن جائیں یہ ایک بھائی کی اپنی رضائی بہن کے ساتھ مثالی محبت تھی ابھی اسی رسول کے ایک چھوٹے سے امتی کی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ جس میں ایک چھوٹا سا بھائی اپنی چھوٹی بہن کو اپنی کمر پر سوار کرتے ہوئے دوب سے بچانے کے لیے اسے لے کر جا رہا ہے یہ ویڈیو مجھے عرب کی ایک ویب سائیڈ المرسز سے ملی اور یہ عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی عرب کے سوشل میڈیا سے موصول ہونے والی اس ویڈیو میں موجود بچہ اسی رسول کا ایک چھوٹا سا امتی ہے جس نے اپنی رضائی بہن کے نیچے اپنی وہ چادر بچھا دی تھی جس کا ذکر قرآن میں آیا تھا جن کے اکرام میں جنگی قیدی چھوڑ دیئے تھے اور جنہیں انام و اکرام سے نوازا تھا اور متاثر ہو کر بہن اپنے بھائی پر ایمان لے آئی تھی اور پھر اتنا مضبوط اور پختہ ایمان لائی کہ جب ارتداد کا فتنہ آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا تو اس وقت آپ نے شائری کے ذریعے اپنی بھائی کی اپنے رسول کی نبوت کا دفاع کیا اور اپنی امت کو راہ سیدھی دکھائی